مسلمان کی جان مال اور عزت پر حملہ کعبے کو ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف فرما رہے تھے احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف نگاہ کی اور فرمایا اے کعبہ تو کتنا مخدس مکرم اور معظم ہے پھر عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اے عبداللہ کیا تمہیں معلوم ہیں ایک مسلمان کی جان و مال اور عبرو یعنی کہ عزت کا تقدس کعبے سے بھی زیادہ ہے کسی دوسرے کی جان و مال اور عبرو یعنی عزت پر ناحق حملہ آور ہونا کعبے کو ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم ہے افسوس اسلام اور مسلمان کی تو ساری دنیا دشمن ہو گئی ہے مگر ہم بھی ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں کچھ کم قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اس عزتے کو اللہ نے عجیب صفت اتا فرمائی ہے اس کی پکڑ اور گریف بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ اپنے سے بھی بڑے جسم والے کو نگل جاتا ہے اس سامپ کو اللہ نے ایسا زہر سے نوازا ہے جس کا ڈسا ہوا چند منٹوں میں مر جاتا ہے دل کو چونکا دینے والی تصویر جس میں ایک بڑا سبخ ہے عزتے نے اپنی طاقت اپنی نسل پر آزمائی اور سامپ نے بھی اپنا جواب اپنی ہی نسل کو دیا پھر انجام ختم ملاحظہ فرمائے عزتے نے اپنی پکڑ سے اس زہریلے سامپ کو مار دیا اور زہریلے سامپ نے عزتے کو ڈنس کر اسے مار دیا اسی طریقے سے ہم بھی اپنی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کو عزا پہنچانے نقصان کرنے ان کی عزت اچھاننے میں خرج کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت کاملاتا فرمائے اور اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین